عید ملاد النبی ہم سن رہے ہیں اس کی شرائی حیثیت کیا ہے شریعت میں اس کا کیا مقام ہے تو اس کی شرائی حیثیت کی بات کریں تو یہ بیدت ہے ہر جمعہ کے خطبے میں کہا جاتا ہے وارننگ دی جاتی ہے کہ ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیدت ہے کیونکہ دین کے معاملے میں ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی جس نے ہمارے اس معاملے میں اور بعض روایات میں ہے بخاری کے علاوہ دوسری روایت میں جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا مالی سمینو جو پہلے سے اس میں نہیں تھی تو چونکہ یہ ایک نئی ایجاد کردہ چیز ہے اور دین میں ایک نئی چیز بنائی گئی ہے اس لئے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس طرح سے دوسری بیدتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے اس بیدت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی جذبے سے ہو کسی بھی نیت سے ہو کیونکہ اصل ہمارا منحج کیا ہے کہ نبی کے دور میں جو چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں تھی آج وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہو سکتی قرآن کی آیت بڑی واضح ہے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے جب نبی کے دور میں دین مکمل ہو گیا تو اب اس میں کوئی نئی چیز ایٹ نہیں کی جا سکتی ہے دین مکمل ہو چکا ہے وہ لوک ہو چکا ہے اب اس میں کسی طرح کا کوئی کریکشن نہیں ہو سکتا نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں تو شریعت اوار سے اس کی حیثیت کیا اس کی حیثیت بیدت کی ہے اور جب ہم نے اس کو بیدت کہا ہمارے نظر میں اس کا ٹائٹل بیدت ہے اور جب ہم اس کو بیدت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور جتنی بھی بیدت ہیں دیکھیں ساری بیدتوں کو دین سے جوڑ کر ہی کیا جاتا ہے تو دین سے جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سارٹیفیکٹ دے دیں آپ اس کی تائید کر دیں نہیں ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے شریعت کی روشنی میں یہ چیز بیدت ہے اس کی گنجائش نہیں ہے اس پر عمل کرنا ناجائز ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن